مفتی عبد الرحمن عابد اسلامی سکالر محمد و نسلی و نسلیم و علی رسولِ کریم رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی فضیلت آپ کی شان اور آپ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اللہ مالک الملک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو منع فرما دیا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ذاتی نام کے ساتھ پکاریں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نور میں وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ کا دُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْدَا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں ایسے آوازیں مت دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کے منافی عمل ہے بلکہ ایسا کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کے شروع میں لا یاکلون بے اقل اور ناسمجھ کر آر دیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں کے بہر کھڑے ہو کر آپ کے ناموں کے ساتھ پکارتی اور آوازیں دیتے تھے تو یہ خصوصیت صرف اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا کی ہے کسی اور نبی کو بھی نہیں ملی باقی امتیں اپنے نبیوں کو ان کے ذاتی نام کے ساتھ پکارتی تھی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جب وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا یہ قوم متوں کی پوجا کر رہی ہے تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان کا معبود ہے تو اسی طرح یہ آد قوم آد نے حود علیہ السلام کو کہا تھا تو ہمارے پاس واضح دلیل لے کر ہی نہیں آیا اسی طرح عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو ان کے ذاتی نام سے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو ان کے ذاتی نام سے حود علیہ السلام کو قوم نے پکارا تو ان کو ان کے ذاتی نام سے پکارا تو یہ قرآن مجید میں موجود ہے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت آپ کی عظمت آپ کی شان کی وجہ سے امت کو منع فرما دیا کہ وہ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کے نام ذاتی لے کر ان کو آوازیں دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا جائے اور خود رب العالمین کا انداز بھی اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ اللہ نے دوسرے نبیوں کے نام لے کر ان کو پکارا لیکن محمد الرسول اللہ کے اصاف ذکر کیے جب مالک پروردگار خالق ہو کر معبود ہو کر وہ اپنے نبی کا نام لے رہا پسند نہیں کرتا تو ہمیں مخاطب کرنے کے لیے آپ کے نام سے نہیں بلکہ آپ کے عظیم خصوصیات صفات اور آپ کے کمالات کو ذکر کر کے آپ کو مخاطب کرنا چاہیے رسی ابا رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ علیہ مجمعین